بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بچوں بتاؤ نون مشدد اور میم مشدد کا کیا حکم ہے جہاں کہیں نون مشدد آئے اور میم مشدد آئے ہمیں کیا کرنا چاہیے غنہ کرنا چاہیے شباش ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھا ہے اللہ آپ کے سینے کو اور کھلے اور آپ کے علم کو اللہ بڑھائے اچھا تو کیا کرنا چاہیے جی غنہ کرنا چاہیے اور غنہ کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی زیادہ ہونا چاہیے مثلا اور یہ غنہ کلمے کے درمیان اگر نون مشدد آتا ہے تب بھی کرنا ہے اور کلمے کے آخر میں آتا ہے جہاں ہمیں روکنا ہے وہاں بھی جو ہے غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے اوکے جی ٹھیک ہے غنہ کی تعریف کیا ہے غنہ کہاں سے آتا ہے غنہ کی آواز کہاں سے آتی ہے ناک سے آتی ہے کیوں ناک سے آتی ہے اس لیے کہ سارا مو بند رہتا ہے جب میم اور نون کے آواز ہم نکالتے ہیں تو ہمارا مو بند رہتا ہے مثلا تو ہوا مو سے باہر نہیں آتی ناک سے باہر آتی ہے چنانچہ غنہ ناک کی جو خیشوم ہے خیشوم یہ غنہ کی جگہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی جو چیز ہم جانے والے ہیں یہ ایک خسم کا عاموقتہ ہے سمجھئے وہ ہے نون ساکنہ اور تنوین کے حکام نون ساکنہ کس کو کہتے ہیں وہ نون جس پر کوئی حرکت نہیں جس پر کوئی حرکت نہیں اس کو کیا کہتے ہیں نون ساکنہ تنوین کس کو کہتے ہیں دو زیر دو پیش ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ خوشیار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے بہت اچھی بات ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آگئی کہ نون ساکنہ کیا ہے اور تنوین کیا ہے اوکے جی نون ساکنہ اور تنوین کے حکام کتنے ہیں آٹھ ہیں چھے ہیں چار ہیں نون ساکنہ کے احکام کتنے ہیں نون ساکنہ کے احکام کتنے ہیں چار احکام ہیں کتنے احکام ہیں چار احکام ہیں فرسٹ ادھار اضغام اخلاف اخفا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اچھے اظہار کے حروف کتنے ہیں نون ساکنہ کے بعد کون سے چھ حروف آنے سے ہم اظہار کریں گے حروف حلاقی حروف حلاقی کون سے کون سے حمزہ عین عین حا غین خا غین خا یہ چھے حروف آئیں گے تو ہم کیا کریں گے اظہار کریں گے جس میں غنہ نہیں ہوگا تو اس کی مثال کیا ہے من آمانا انعمت علی من حکیم اس کے بعد دوسرا جو حکم کہا ہے اضغام اضغام کے معنی کیا ہے مرچ کرنا ملانا لے جا کر ملانا تو اضغام کب ہوگا جب نون ساکنہ تنوین کے بعد چھے حروف آئیں گے یرملون گوڑ ماشاءاللہ یرملون میں غنے کے ساتھ اضغام کرنے والے حروف کون سے ہیں غنے کے بغیر اضغام کرنے والے حروف کون سے ہیں غنے کے ساتھ اضغام کرنے والے ینمو یا نون میم واو یہ کیا ہے غنے کے ساتھ ہم ان کو ملائیں گے ٹھیک ہے جی اور غنے کے بغیر لام اور را لام اور را مثلا مِن لَدُنْهُ مِنْ رَبِّكَ اوکی جی فَمَنْ يَعْمَلْ شَيْئٍ وَكِلْ مِنْ مَالٍ فَلَنَّ زِیدَكُمْ ماشاءاللہ ٹھیک ہے نون ساکنہ دو حالتوں میں نون ساکنہ دو حالتوں میں اس کو ادغام نہیں کریں گے اگرچہ کہ نون ساکنہ کے بعد واو آئے دو حالتوں میں وہ کونسی حالتیں ہیں سورہ یاسین میں یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ یہاں ادغام نہیں کریں گے اور دوسری جگہ کونسی ہے نون وَالْقَالَمِ اوکی جی اوکی اس کے بعد نون ساکنہ کے بعد واو آنے کے باوجود یا آنے کے باوجود ہم ادغام نہیں کریں گے ادغام نہیں کریں گے کب جب واو اور نون ساکنہ واو یا اور نون ساکنہ ایک ہی کلمے میں آئے واو اور یا نون ساکنہ ایک ہی کلمے میں اگر آئیں گے تو وہاں بھی ہم ادغام اور غنہ نہیں کریں گے مثلا قنوان سنوان الدنیا بنیان تو یہ رہے الحمدللہ کس کے حکام نون ساکنہ تنوین کے اب رہی تیسرا حکم وہ کیا ہے اقلاب اقلاب کب کریں گے جب نون ساکنہ اور تنوین کے بعد وا آئے گا حرف وا آئے گا تو کیا کریں گے اقلاب یعنی نون ساکنہ تنوین میم میں بدل جائے گا میم میں بدل جائے گا مثال کیا ہے مِن بَعْدِ لَيُمْ بَذَنَّ سَمِيعُمْ بَسِيرُ اوکے جی اوکے اب آخری حکم پر ہم پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ آخری حکم کونسا ہے اخفہ ہے اخفہ کے معنی کیا ہے آواز کو ناک میں چھپانا آواز کو گننے کو کیا ہے ناک میں چھپانے کو کیا کہتے ہیں اخفہ کہتے ہیں تو اظہار اور ادغام اور اقلاب کے جو حروف ہیں چھے چھے اور ایک تیرہ حروف کو چھوڑ کر باقی پندرہ حروف اگر نون ساکنہ اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو کیا کریں گے اس کو اخفہ کریں گے تو کیسے مَا سُورَ کیسے کریں گے اِنَّ الَّذِينَ یہاں چھپا نہیں رہے ہم گنہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اِنَّ الَّذِينَ ٹھیک ہے لَيُنْبَذَنَّ اوکے یہاں کیا ہے مَا سُورَ گنہ کو کیا کر رہے ہیں ہاں چھپا رہے ہیں عَيْنٌ جَارِيَة شَيْئِن شَهِيد مَا أَن سَجَّاجَ مِن قَبْلِ الْإِنسَانَ آن تَعْبَق تَعْبَقٍ آن تَعْبَق ٹھیک ہے اس کو کیا کرتے ہیں اخفہ کرتے ہیں تو الحمدللہ ایک بار پھر ہم نون ساکنہ اور تنمین کے حکام کو جان لیے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے چیزیں اچھی طریقے سے یاد ہیں آپ اسی طریقے سے لگے رہیں اور جو ہے اچھی طریقے سے جان